بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی عالبت درود اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد ناظرین آج ہم آپ کو لاہوری مٹن کڑائی بنا کر بتائیں گے یہ کلو مٹن آپ نے لے لینا ہے اچھی طرح دھوکے اس کو صاف کر کے یہ رکھ لینا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک پاوت دہی چاہیے اور ہاف کپ ککنگ کے لیے آئل چاہیے اور یہ ہاف ٹی سپون گرم سالہ چاہیے ایک ٹی سپون سرخ میچ چاہیے ایک ٹی سپون آپ کو نمک چاہیے لسن اور ادرک کا پیسٹ آپ کو چار ٹیبل سپون چاہیے چار عدد ہری میچ آپ نے چھوٹی چھوٹی کٹ لینی ہے اور ایک ٹی سپون آپ کو حلدی چاہیے یہ ایک چار ٹیبل سپون آپ کو فریش کریم چاہیے اور یہ تھوڑی سی ادرک گارنش کے لیے اور تھوڑا سا دھنیاں گارنش کے لیے اور یہ چار عدد ٹیماتر آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹ لینے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے مزیدار مٹن کڑائی تیار کی جاتی ہے ہم نے کڑائی چولے پچڑا دی اور ایک کپ پانی اس میں ڈال دی ہے اور اب ہم اس کے اندر مٹن ڈالیں گے مٹن ڈال کے اس کے اندر آپ نے حلدی ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی لسن اور ادرک کا پیس بھی ڈال دینے ہیں اور ساتھ نمک ڈال دینے ہیں ان سب کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ٹوماتر بھی ڈال دینے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس کو اوپر دم لگا کے رکھ دینا ہے تقریباً بیس منٹ تک آپ نے اس کو دم لگا کے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے یہ ناظرین دیکھیں تقریباً بیس سے آدھا گھنٹے کے بعد یہ گوٹ جونسا ہمارا گال چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے اور ساتھ سرخ مکس ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے پانی خوشک پہلے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں ناظرین گوٹ ہمارا بھون چکا ہے یہ دیکھیں آئل ہمارا سارا باہر آ گیا اور اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی کو اچھی طرح آپ نے پھینٹ لینا ہے اب اس دہی کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کے اندر اچھی طرح اور پانچ منٹ اس کو پھر بھوننا ہے آپ نے یہ ناظرین ہم نے دہی ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لی ہے یہ دیکھیں آئل پھر اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر کریم ڈالیں گے یہ فور ٹیبل سکون کریم ہے فریش کریم اور اب اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اور جتنا آپ نے اس کو مسالہ رکھنا ہے اتنا آپ نے اس کو بھوننا ہے آپ کم اور زیادہ مسالہ کر سکتے ہیں دیکھیں ناظرین ہماری یمی یمی کڑائی تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے اندر کر مسالہ ڈالیں گے اور اس میں دھنیاں ڈالیں گے گانش کے لیے اور اس کے ساتھ ہری میرچ کا ٹی وی ڈالیں گے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ ادرک ڈال دیں گے ابھی ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن بتاتے ہیں ناظرین بہت ہی زبدس بن چکی ہے کڑائی میرے موں میں تو پانی آگیا ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اس کی پریزنٹیشن یہ دیکھیں ناظرین زبدس ہماری کڑائی کا رنگ دیکھیں کیا زبدس کلر ناظرین آیا ہے اور کیا زبدس گریوی ہے آپ اسے رمضان کے مہینے میں بنا کر اپنے مہمانوں کے روزہ کا افطار کروا سکتے ہیں بہت ہی زبدس ریسپی ہے ناظرین یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی زبدس مسالہ بن چکا ہے آپ بھی اسے گھر پر بنا کر مجھے کمنٹس میں یہ لکھ کے بتائیں آپ نے اس کو بنا کر کیا ذائقہ محسوس کیا اچھا اب ہم اجازت چاہتے ہیں ناظرین میری ماں کے لئے اور میرے لئے دعا کیجئے گا تھینکیو ویئی مچ خدا حافظ